اہم خبر دیں گے چودری انوار الحق بلا مقابلہ قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں مقررہ وقت تک ان کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے چودری انوار الحق بلا مقابلہ وزیراعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے قوائد کے تحت پولنگ پھر بھی ہوگی چودری انوار الحق بلا مقابلہ قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں مقررہ وقت تک ان کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے اسی پر بات کر لیتے ہیں آصف رضا میر نے ہمیں جوائن کیا ہے آصف اس مطالق مزید کیا ڈیٹیلز ہیں شیئر کیجئے جی بالکل آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں طویل اور چان لیوہ انتظار کے بعد بلافر آج شب جو قائد ایوان کا انتخاب تھا وہ عمل میں آیا اقلاع شروع ہوا اور اس کے بعد قائدہ پندرہ جو ہے اس کی شک علف اور بے ایک اور دوس کو معتل کیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ آج کے دن ہی انتخاب ہوگا اور اس مقررہ مدد پہ کسی نے جو دری انوار الحق جن کا تعلق بھمبر سے ہے وہ سپیکر اسمبلی بھی تھے ان کے مدے مقابل کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے اس لیے وہ آزاد کشمیر کے پندرہ میں وزیراعظم منتخب ہو چکے لیکن اسمبلی کے جو قائد انضبات اکار ہیں اس کے تحت چونکہ شیڈیول جاری ہو چکے کیونکہ رسمی پولنگ ہوگی لیکن چونکہ مدے مقابل کوئی بھی نہیں ہے تو ہم یہ بلکل یہ پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ چوزی انوار الحق آزاد کشمیر کے پندرہ میں وزیراعظم منتخب ہو چکے ہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیراعظم سرداد تنویر الیاس نے فارور بلاک قائم کرنے اور پارٹی پالیسی کے مغائر اپوزیشن کے ساتھ ملنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے چوزی انوار الحق کو اور پرویز خٹک اور چند دیگر جو مرکزی قیادت ہے ان پر الزام آئر کیا ہے کہ ان کی آشیر بہات سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اس وقت جو سابق وزیراعظم آتا ہے پاکستان تحریک انصاف وہ تین دھلوں میں تقسیم ہو چکی ہے ایک بیرستر سلطان محمود چوزی گروپ اور دوسرا سرداد تنویر الیاس اور تیسے گروپ کے ساتھ چوزی انوار الحق متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ملے متحدہ اپوزیشن کی طرف سے بھی نام سامنے آئے تھے اور بیرستر سلطان محمود چوزی کی سربرائی میں جو فارور بلاک تھا ان کی جانب سے چوزی رشید کا نام کافی تواتر کے ساتھ سامنے آیا لیکن جمعے سے لے کر اس وقت تک مسلسل اجلاف ملکت ہوتا رہا لیکن بغیر کسی کاروائی کے اگلے دن کے لیے ملتبی کیا جاتا رہا تو آج جو ہے وہ فیصلہ کون راؤن تھا چوزی انوار الحق جو ہے وہ اپنے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ناراض ارہکی نے ان کو لے کے اپوزیشن کو ملے اور ان کے مذاکرات کامیاب ہوئے اور چوزی انوار الحق کا نام فائنل ہوا اور آج اسمبلی اجلاس ہوا اور دن دو بجے طلب کیا گیا تھا لیکن رات گئے ابھی کچھ دیر پہلے اجلاس منقود ہوا لیکن مرد مقابل کسی نے بھی کاغذات نامزد کی جمع نہیں کروائے اس طرح چوزی انوار الحق جن کا تعلق بھنبر آزاد کشمیر سے ہے وہ سپیکر قانون ساتھ اسمبلی جو ہے وہ اس سے پہلے تھے اور آج وہ وزیراعظم کے عوضے پر فائز ہو گئے ہیں وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں جی بلا مقابلہ قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ قواہت کے تحت پولنگ ہے وہ پھر بھی ہوگی تو کیا وقت دیا گیا ہے پولنگ کے لیے جی تقریباً ایک بچ کے پچیس منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے اور اس وقت تک کیونکہ میں پہلے بھی جیسے ارسکرش کو ہوں کہ ان کے مدد مقابل کسی نے بھی کاغذات نامزد کی جمع نہیں کروائے ان کی جانب سے دو کاغذات نامزد کی جمع کروائے گئے ہیں جو درست کرا دیئے گئے ہیں اور مقرب وقت گزنے تک دوسری جانب سے یعنی کہ جو پی ٹی آئی کی جو سابق جو حکومان جماعت ہے اس کی جانب سے توقع کی جاری تھی کہ کوئی کاغذات نامزد کی جمع ہوں گے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس وقت اپوزیشن اور پی ٹی آئی کا جو ناراض دھڑا ہے چودری ایوان کے سربراہی میں ان کی اکثریت ایوان کے اندر موجود ہے تو انہوں نے اس خصص سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کاغذات نامزد کی جمع نہیں کروائے پہلے ہی نتائج ہم دیکھ چکے تھے اور خوشی ان کے چہروں سے آیاں تھی چودری انوار الحق فارور بلاک اور اپوزیشن ان کے چہروں سے خوشی آیاں تھی لیکن یہاں پہ یہ دو سال میں یہاں ہی بتانا ضروری سمجھتا ہوں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ دو سال کے دوران یہ تیسری وزیراعظم کا انتخاب ہو رہا ہے اور بعض جس سیاسی ماہری نے ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں جو نئے وزیراعظم ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا چونکہ بڑا قریبی مقابلہ ہے چوبیس پچیس چوبیس یہ فگر چل رہا ہے اور وزیراعظم بننے کے لیے ستائیس ووٹ چاہیے اور وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے بھی سادہ اکثریت یعنی ستائیس ووٹ ہی چاہیے تو کسی وقت بھی بازی پلٹ سکتی ہے تو اس لیے کسی مضبوط اور مستحقم حکومت کا ابھی خواب شاید اس طرح شرمندہ تعبیر نہ ہو کیونکہ کافی انتظار کے بعد یعنی کہ جان لے وا انتظار ہم بھی جب سے یہ وزیراعظم کو جو سابق وزیراعظم سردار تنمیل ریاست انہوں نے عدلیہ کے خلاف جو بیانات دیئے تھے عدلیہ نے ان کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا تھا اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہم بھی پل پل وہاں سے ریپورٹ کرتے رہے ہیں اور روز رات گے تک انتظار کرتے رہے ہیں لیکن اجلاس نے اور آج رات گے اجلاس ہوا ہے جس کی توقع نہیں کی جاری تھی آپ اس کو جو انہیں کیسا سرپرائز کیا سکتے ہیں جس نے بہت سارے لوگوں کو حیران کیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو پی ٹی آئی کی وہاں پہ کچھ چند لوگ ہیں مرکزی قیادت ہے وہ پہلے اصد کسر مزفر آباد آئے پرویز خٹک ان کے عمراء تھے لیکن وہ ناراض عراقین کو منانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور آج اچانت جب اس کہانی نے ایک نیا موڑ اس کہانی میں آیا کہ جب چوزری انوار الحق جو ہے وہ کچھ ناراض عراقین کو لے کے اپوزیشن کے پاس پہنچے مذاکرات کے کئی دور ہوئے اور اپوزیشن اس بات پر بزید تھی کہ وزارت عظمہ کے لیے ان کے امیدوار کو سپورٹ کیا جائے لیکن چوزری انوار الحق نے ان سے کہا کہ آپ مجھے سپورٹ کریں اور پھر آخر ایک کار جو ہے وہ انہی کے نام پر اتفاق ہوا اور پھر الیکشن کا یہ جو انتخاب کا مرحلہ ہے وہ پیش آیا لیکن کسی نے بھی ان کے مقابلے میں کامزات نمزدگی جمع نہیں کروائے اس طرح چوزری انوار الحق بلا مقابلہ آزاد کشویر کے پندرمے مزریعظم بننے میں کامیاب ہو گئے چوزری انوار الحق بلا مقابلہ قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں آسف یہ بھی کہیے گا اب بقائدہ اس حوالے سے نوٹیفکیشن کب تک جاری کیا جائے گا چونکہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ رسمی سی پولنگ ہوگی کیونکہ ان کے مقابلے میں کسی بھی انوار میں کاغذات نمزدگی جمع نہیں کرائے جی بالکل ایسے ہی ہے تقریباً ڈیڑھ بجے تک یہ امید کی جاری ہے کہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا سیکسی اسمبلی جو ہے اس وطیوان کے اندر موجود ہیں تمام عملہ موجود ہے اور یہ ایک رسمی کا روائی ہم جس طرح اپنے ناظرین کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایک رسمی کا روائی ہے چونکہ مدے مقابل کوئی امیدوار نہیں تھا اگر امیدوار ہوتا تو شاید صورتحال کوش دلچسپ ہوتی لیکن حکومت جو سابق حکمران جماعتہ میں سابق کا لفت اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی فارور بلاکہ اور اپوزیشن کے انیس حرقین ہیں ان کے پاس تعداد کم ہے لیکن اپوزیشن کے پاس اس وقت زیادہ ہے اور اپوزیشن کو وزارتوں میں بھی زیادہ حصہ ملے گا اب جو اگلی سیاسی دیویلپمنٹ ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں اب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ شاید اگر ان کے پاس دو تہائی اکثریت ہوئی تو صدر آزاد کشمیر کے خلاف بھی عدم اعتماد آ سکتا ہے کیونکہ ہمارے جو صدر آئینی سربراہ ہیں ان کو بنانے کے لئے تو سادہ اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آپ صدر کو اپنے عودے سے ہٹانا چاہیں تو دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے اب جو اگلی جو ہے وہ اٹیمٹ ہے وہ غالباً صدر آزاد کشمیر پر ہوگی تو یہ بھی ایک بلا دلچسپ محلہ ہوگا اور دیکھئے کہ عید کے بعد جو ہے یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے چہدری انوار الحق بلا مقابلہ قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں آصف رزا میر ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ